السلام علیکم to all of you and welcome to my youtube channel سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ خود کو ٹائم دے رہے ہو اکثر مجھ سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ سر ہم کسی شخص کو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں لیکن اس کو فرق ہی نہیں پڑتا ہم اس کی اتنی قدر کرتے ہیں لیکن پھر بھی اس انسان کو ہمارا احساس نہیں ہوتا ہم نے خاموش رہ کر دیکھ لیا ہم نے ساری چیزیں کر لی لیکن اس انسان کو احساس ہوتا ہی نہیں ہے اس انسان کے دل میں جو قدر ہے آپ کی وہ ہوتی نہیں ہے اس کے پیچھے کیا ریزن ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے آپ کی کیا غلطیاں ہیں یا اس ساری چیزوں کے پیچھے کیا چکر ہے کہ آپ کی خاموشی آپ کا چپ رہنا کچھ بھی کسی انسان پر اثر نہیں کر رہا اس انسان کو آپ کی قدر ہو ہی نہیں رہی اس کے پیچھے کیا ریزن ہے اس پر ہم نے کرنی آج بات اور آج آپ کو پتہ لگے گا ساتھ میں کہ سیلف لف ہوتا کیا ہے یہ بھی آپ کی چیزیں جو ہیں وہ بھی کلئر ہو جائیں گی میں آپ کو نفسیات کے حوالے سے ساری چیزیں گائیڈ کروں گا غور سے ویڈیو کو دیکھئے گا اور کمیٹس لازمی کرئے گا یہ ویڈیو آپ کے لئے حد سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اب دیکھیں میں نے نا آج اپنے سامنے یہ دو چیزیں رکھی ہیں یہ گلاس ہے یہ بوٹل ہے اگر یہ گلاس جس میں پانی ہے تھوڑا سا اگر میں اس بوٹل کے اندر ڈالنے کی کوشش کروں جس کا ڈھکن بند ہے کیا اس کے اندر جائے گا یہ پانی کبھی بھی نہیں جائے گا کیا ہوگا کیا کہ یہ پانی گرے گا اور میرے اپنے کپڑے خراب ہوں گے لیکن اس بوٹل کے اندر پانی نہیں جانے والا اور آخر میں کیا ہوگا جب میں سارا پانی اس میں ڈالنے کی کوشش کروں گا میرا گلاس جو ہے نا وہ خالی ہو جائے گا لیکن اس کو اثر نہیں پڑے گا ایسے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر احساس نہیں ہوتا جو ڈیزرو نہیں کرتے ہماری عزت ہماری قدر ہم ان لوگوں کو عزت دے رہے ہوتے ہیں قدر دے رہے ہوتے ہیں محبت دے رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے دل میں ہمارے لیے کوئی جگہ ہوتی نہیں ہے ہم پھر بھی ان کے دل میں محبت ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں قدر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں عزت ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہمارا ایک رونگ سٹیپ ہوتا ہے جو کہ ہماری پرسنل اپنی غلطی ہوتی ہے کیونکہ دیکھو کھالی بوتل اس بوتل کے اندر جس کا ڈھکن بند ہے آپ پانی ڈالو گے آپ کے اوپر گرے گا آگے سے آپ کو کوئی رسپونس نہیں ہے ٹھیک ہے نا شروع سے ہی کوئی رسپونس نہیں ہے آپ پھر بھی اس شخص دل کے اندر قدر ڈالنا چاہتے ہو تو ڈیفینیلی آپ کا قصور ہے کیوں قصور ہے؟ کیونکہ آپ غلط جگہ پر غلط انسان کے ساتھ آپ اس کے دل میں قدر جگانا چاہتے ہو کچھ لوگ حضرت علی علیہ السلام کا بھی کال ہے کچھ لوگ کم ظرف ہوتے ہیں ان کو جتنی عزت دوگے وہ اوپر جاتے جائیں گے اس حساب سے اس کا مفہوم ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کم ظرف کو عزت دوگے وہ خود کو آلہ سمجھنے لگ جاتا ہے اور ایک جو اچھا انزان ہوتا ہے اس کو عزت دوگے وہ آپ کی اور بھی زیادہ عزت کرے گا تو یہاں پر یہی والا سینیریو ہوتا ہے آپ کے ساتھ آپ ایسے انسان کو عزت دیتے ہو قدر دیتے ہو یا محبت دیتے ہو جو ڈیزر بھی نہیں کرتا اور قصور کس کا ہے آپ کا قصور ہے اب ہوتا کیا ہے دیکھو آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے غور سے دیکھو اس چیز کو آپ یہ ہیں ٹھیک ہے آپ نے جب کسی ایسے انسان کو عزت دی یا محبت دی سپوز کرے آپ اندر سے خالی ہو گئے ٹھیک ہے یہ پانی سارا گرے گا یہ گلاس خالی ہو جائے گا آپ بھی ایسے ہی اندر سے خالی ہو جاتے ہو اتنے خالی اندر سے کہ آپ کو کچھ اچھا نہیں لگتا آپ پریشن رہتے ہو آپ کو لوگ اچھے نہیں لگتے آپ کو چیزیں اچھی نہیں لگتی آپ کو ماحول اچھا نہیں لگتا ریزن کیا ہے کہ آپ کے اندر جو بھی چیزیں تھیں آپ کے اندر جو بھی محبت تھی آپ کے اندر محبت تھی نا تو وہ محبت آپ نے کیا کیا آپ نے اپنی ساری محبت ضائع کر دی آپ اندر سے کھوکھلے بن گئے آپ اندر سے خالی ہو گئے جب آپ اندر سے خالی ہو گئے تو آپ کو کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگ رہی آپ کو دوسرا انسان بھی اچھا نہیں لگ رہ کوئی اور آپ کو ماحول بھی اچھا نہیں لگ رہ آپ کو ساری چیزیں اچھی نہیں لگ رہی ہوا کیا ہے آپ خالی ہو گئے ہو میں یہی آپ کو بات کرتا ہوتا ہوں کہ اندر سے خالی مت ہوا کریں جب تک دیکھو آپ اندر سے خالی ہو گئے ہو اب آپ اندر سے خالی ہو تو کسی انسان کو محبت دے سکتے ہو کیا کسی اور انسان کے ساتھ آپ محبت کر سکتے ہو یا اس کو عزت دے سکتے ہو کبھی بھی نہیں آپ کب عزت دوگے جب آپ اندر سے بھروگے جب آپ کے پاس اندر محبت ہوگی جب آپ کے اندر عزت ہوگی جب آپ کے اندر قدر ہوگی جب آپ خود کی عزت بھڑھاؤگے خود کی قدر کروگے خود کی محبت بڑھا ہوگے یعنی کہ آپ کے اندر محبت ہوگی نا تو آپ لوگوں کو محبت دے سکتے ہو جب آپ اندر سے خالی ہو گئے آپ نے ساری محبت اپنی ضائع کر دی اندر کی انرجی ضائع کر دی تو دیفینلی آپ کسی انسان کو عزت نہیں دے سکتے کسی انسان کو محبت نہیں دے سکتے ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ اندر سے خالی ہو میں آپ کو یہی بات کرتا ہوتا ہوں کہ غلط جگہ اپنی انرجی اپنی چیزیں مت ضائع کرو یار آپ کی اپنی عزت نفس بھی ہے آپ خود بھی انسان ہو آپ کی بھی کچھ خائشیں ہیں کیوں آپ غلط جگہ پر ساری انرجی ساری چیزیں ضائع کر رہے ہو بتائیں مجھے یہ آپ کی غلطی ہے نا تو غلط جگہ پر اپنی انرجی مت لگاؤ وہ جو غلط جگہ پر آپ اپنی انرجی لگاتے ہو اس انرجی کو آپ صحیح جگہ پر لگاؤ کون سی صحیح جگہ ہے آپ خود ٹھیک ہے نا آپ آپ کے اندر جو محبت کا گلاس ہے جو قدر کا گلاس ہے اس کو بھرو نا یہ جو آپ اندر سے خالی ہو رہے ہو آپ کی انرجی ختم ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا اس انرجی کو بھرو اس گلاس کو بھرنے کی کوشش کرو بلکہ ایک اور گلاس لے لو وہ بھی بھرو تین چار پانچ جب آپ کے پاس وافر مقدار میں محبت عزت ساری چیزیں موجود ہیں سکلز ہیں قدر ہے ہر چیز موجود ہے آپ اندر سے بھر گئے ہو آپ کے پاس یہ جو پانی ہے ایسے سمجھے یہ محبت ہے یہ قدر ہے کچھ بھی ہے جو آپ ہو آپ کے اندر کی انرجی ہے آپ کے اندر وافر مقدار میں انرجی موجود ہے تو آپ کو کسی چیز کی پریشن ہی نہیں ہوگی کہیں پر تھوڑی سی آپ کی انرجی ضائع بھی ہوگی آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا لیکن آپ کے اندر انرجی ہے ہی تھوڑی وہ آپ نے ضائع کر دی تو آپ اندر سے کھوکلے ہو جاتے ہو جب کھوکلے ہو جاتے ہو تو آپ پھر پتا کیا کرتے ہو پھر بھی اس انسان کی طرف بھاگتے ہو آپ پھر بھی اس انسان کی طرف جاتے ہو لیکن وہاں سے آپ کو ریٹن کچھ بھی نہیں ملتا آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ اس انسان کے پیچھے بھاگنے کے بجائے آپ کے اندر جو انرجی ہے اس کو بھرو اس کو اور انکریز کرو آپ خود و خود ٹھیک ہو جاؤگے یہ جو آپ کسی شخص کے پیچھے بھاگ کر اپنی زندگی ضائع کرتے ہو اپنی کیر ہے جو بھی ہے اپنے آپ کو آپ خراب کر رہے ہو ساری آپ کی صحت خراب ہو رہی ہے ان ساری چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر آپ اپنے آپ کو وقت دیں اپنے آپ کو ٹائم دیں ٹھیک ہے نا اپنے آپ کا جو گلاس ہے آپ کا آپ کی جو انرجی ہے اس کو بھریں اس کو اوپر کریں دیکھیں آپ کی پریشن یہ کیسے نہیں جاتی دیکھیں آپ کو سکون کیسے نہیں ملتا ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم خالی ہو جاتے ہیں تب ہمارا سکون جاتا ہے اور definitely آپ خود کہیں گے کہ ہاں واقعی ہم اندر سے خالی ہو گئے ہیں ہم نے ساری انرجی لگا دی ہے ہم نے بڑی ایفرٹ لگائی ہے ہم نے اپنی طرف سے پتہ نہیں کیا 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 اس شخص کے لیے ہم نے وہ بھی کر دیا جو ہم کرنا نہیں چاہتے تھے اتنا کچھ کر دیا اس شخص کے لیے تو definitely کس کی گلتی ہے آپ کی گلتی ہے آپ نے اپنے آپ کو خالی کر دیا وہ ساری چیزیں کر کے جو آپ کے پاس موجود تھیں دیکھو ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے میں نے سارا خرچ کر دیا تو پیسہ گیا میرے پاس اب میں غریب ہو گیا ایسے ہی آپ کے اندر انرجی ہوتی ہے جب وہ انرجی آپ کہیں پر خرچ کرتے ہو تو definitely آپ کے اندر جو انرجی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جب انرجی ختم ہوتی ہے تو آپ خالی ہو گئے جب آپ خالی ہو گئے تو کوئی آپ کی قدر نہیں کرتا خالی انسان کی چاہے وہ جیب خالی ہے چاہے وہ آپ اندر سے خالی ہو لوگ قدر نہیں کرتے ایسے انسان کی جیب خالی والے کی بھی قدر نہیں ہوتی اور اندر سے جو خالی ہوتا ہے اندر سے جس کے اندر کھوکھلا پن ہوتا ہے جس کے اندر اپنے اندر سکون نہیں ہوتا جس کے اپنے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا اس انسان کی قدر نہیں کی جاتی یاد رکھنا یہ میری بات بہت گہری بات میں نے آپ کو آج بتائی ہے آپ نے صرف کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ خود کو ٹائم دینا ہے اپنا جو گلاس ہے اس انرجی والے گلاس کو بھرنا ہے جب آپ کا اپنا انرجی والا گلاس بھرے گا یہ جیسے گلاس اوپر جائے گا آپ اندر سے سیٹسفائے ہوتے جائیں گے آپ لکھ کر لے لیں آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا لکھ کر لے لیں بجائے اس کے کہ آپ یہ گلاس کسی کے اوپر ضائع کر رہے ہو اپنا پانی اپنی انرجی تھوڑی بہت بھی جو کسی کے اوپر ضائع کر رہے ہو اس کو چھوڑو ٹھیک ہے نا خود کو ٹائم دو ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی ساری چیزیں پرفیکٹ ہو جائیں گی زندگی بہت ہی پیاری ہو جائے گی کچھ لوگ جو میری باتوں پر عمل کرتے ہیں ان کی زندگی بہتر بن گئی ہے آپ بھی عمل کر کے دیکھیں آپ کی زندگی بھی بہترین بن جائے گی ٹھیک ہے نا سو تینکیو فر آمین آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ